اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئی ہو پیو اللہ فائن میں تو اتنی فائن نہیں ہوں لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ ولوگ اپلوڈ کر دیتی ہوں کیونکہ آپ سب لوگ اس ٹائم میرے انتظار میں ہوتے ہیں اور جیسے میں نے کل ولوگ جہاں پر چھوڑا تھا وہیں سے نیکس ٹی سٹارٹ کیا ہم لوگ جلدی سے آگے تھے گھر میں نے آپ لوگ بتایا تھا ہم لوگ سٹور پر گئے ہوئے تھے تو پھر ہم لوگ گھر آئے گھر آکے ہم نے افطار کیا افطار میں ہم نے سمپل دا چول بنایا تھے کیونکہ کچھ زیادہ کھانے یا بنانے کا دل نہیں کر رہا تھا ساتھ نہیں بلے اور فروٹ چارٹ اور سر کی چیزیں تھی بس سمپل سمپل سی اس کے بعد پھر ہم آگے افطار کرنے کے بعد گروسری کرنے کے لیے کیونکہ فروٹس گرہ لے کے آنے تھے فروٹ چارٹ کھانے کا صحیح مزہ یہاں پہ آ رہا ہے کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے سیزنل فروٹس آتے ہیں نا تو پھر کبھی کوئی فروٹ ہے تو کبھی کوئی فروٹ نہیں ہے تو یہاں پر کلرفول سی بڑے مزے کی ہر فروٹ ایڈ کر کے فروٹ چارٹ بنتی ہے پھر میں نے سوچا ایفوگیڈو لیتی کیونکہ صبح سہری میں میرا دل کرتا ہے کہ میں ایفوگیڈو والا سینڈوچ لوں گی اور بس ابھی بہت بین بجی ہوئی ہے میری گھلے کی اور ساس میں سکام بھی ہے تو میرے لئے دعا کریے کہ میں جلدی جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں لیکن میں نے سوچا کہ ایک دن بھی سکپ نہیں کرنا حالانکہ تو بھی ٹھیک نہیں تھی لیکن مجھے یہ ٹینشن تھی کہ اگر میرا ایک دن سکپ ہو جاتا ہے اگلے دن میں آٹومیٹکلی لیزی ہو جاتی ہوں اور تینکیو تینکیو سو مچ لاسٹ لاؤگ پھر اتنے زیادہ آپ لوگوں نے لائکس کی ہیں بس اسی طرح آپ لوگوں نے مجھے لائک کرتے رہنا ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ جب آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر رہے ہوتے ہیں بھلے اتنے ویوز نہیں ہوں لیکن میرا ان لوگوں کے لئے پھر ویڈیو اپلوڈ کرنے کا دل کر رہا ہوتا ہے میرے اندر اتنی موٹیویشن آجاتی کہ چلو ٹھیک ہے مجھے لوگ لائک تو کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے لئے جو لائک کر رہے ہیں میں اسپیشلی پھر اٹھتی ہوں اور جلدی سے میرا دل کرتا ہے کہ میں ویڈیو ایڈیٹ کروں اور اپلوڈ کر دوں یہاں پہ اتنے اتنے موٹے پیاز بلکہ یہ پیازے لگ رہے تھے تو یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ابھی میں آپ کو مولے دکھاتی ہوں مطلب مولیانی ان کو ہم لوگ مولیے دیکھیں مطلب یہ لگ رہا ہے کہیں سے کہ یہ مولی ہے ایک تو مجھے مولی کا نام نہیں کبھی انگلیش میں سمجھایا جب ہم لوگ بچپن میں پڑھتے ہیں کہ مولی کو ریڈیش کرتے ہیں تو میں بڑا کنفیوز ہوتی تھی کہ ریڈیش تو گاجر کو کہنا چاہیے کیونکہ لال تو وہ ہوتی ہے تو خیر یہ بڑا میرے لیے کنفیوزنگ سی چیز رہی ہے ان شورٹ کہہ سکتے ہیں کہ میرے سے اختلاف رہا ہے کہ مولی کا نام صحیح نہیں رکھا انہوں نے مولی کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے تو جلدی سے اگر آپ لوگ نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور بہت زیادہ زیادہ لائک کیا کریں میں کہتا ہوں کہ اگر میرے ویوز تیس ہزار چالیس ہزار بھی آ رہے ہیں تو اندر سے دس ہزار تو میرے چاہنے والے پکے ہوں گے کیونکہ مجھے پتا ہے اگر میں کچھ بھی بلوگ اپلوڈ کروں گی انہوں نے تو دیکھتا ہی دیکھتا ہے جن کو میرے انتظار ہوتا ہے جن کو مجھ سے پیار ہے میرے بلوگ نہیں دیکھنے آتے وہ میری مجھ سے پیار کرتے ہیں تو ان کو میری ہر چیز اچھی لگتی ہے چاہے میں جیسا بھی بلوگ اپلوڈ کروں تو ان کے لیے میں خاص میسیج دیتی ہوں کہ آپ لوگ تو ایٹلیس لائک کیا کر وہ باقیوں کی مجھے پرواہ نہیں ہے اور یہاں میں آپ لوگوں کو بچوں کی حرکتے دکھا رہی ہوں فل مستیوں میں آئے ہوں اچھا یہاں پر گروسی کرنے کا نا ایک مسئلہ تھوڑا یہ ہے کہ یہاں پر سمجھ جانتی کونسی چیز حلال ہے تو پھر وہ آپ کو ایپ کے سرچ کر کر دیکھنی بڑتی میری نوڈلز لینے کا بڑا دل کر رہا تھا لیکن ان کی جو یہاں پر نوڈلز ہیں وہ حلال نہیں ہے اس لیے پھر میں نے نہیں لی میں پاکستان سے لے کیا ہی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا یہ مسئلہ ہے بھائی کو تو ساری جیپنیز آتی ہے تو وہ بتا دیتے لیکن وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے تھے اور یہ دیکھیں یہ پوٹس مجھے اتنے پسند ہیں نوڈلز والے اتنے پسند ہیں مطلب میں آپ کو کیا بتا ہوں اور جتنے بھی کورین یا جیپنیز اور چائنیز اور اس طرح کے ڈراماس دیکھتے ہیں ان کی سیریز میں اس طرح کے بھرطن جب مجھے نظر آتی ہے میرا دل کرتا ہے میں بس لے لوں میں ان کی تری بڑی فان ہوں کیونکہ مجھے نوڈلز اور یہ پاسٹ اس طرح کی چیزیں کافی پسند ہیں تو میں نے سوچا کہ اپنے فیورٹ سیکشن میں جاتے ہیں باپیوں کو کرنے تو گھر کی گروسری مجھے تو جس چیز میں انٹرسٹ ہے میں وہ دیکھتی ہوں تو میں آگے کروکری والے سیکشن میں اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں ایک بڑا مزے کا ایسٹھیٹک سا مگ لوں تو میں یہاں پر وہ ڈھونڈ رہی تھی اور الیکٹرونکس تو آپ کو پتا ہے جیپان کی ویسی بہت مشہور ہے مطلب بہت اچھی ہوتی ہے یہ یہاں کی یہ بچپن ساری ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں اور ایک چیز میں نے نوٹس کی آپ لوگ کے کومنٹس سی مطلب مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ آپ لوگوں کو میرے ولوگ کیوں اتنے منسے کے لگ رہے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے خود بھی پھر جب میں نے گوھر کیا کہ واقعی میں نے خود نہیں آج تک کسی کو دیکھا کہ کوئی یہاں سے بھی پاکستانی فیملی کے ولوگ بناتے ہیں لوگ یا اگر کسی کا چینل ہے تو وہ کافی وائرل ہو میں نے خود بھی نہیں دیکھا تو اس لئے لوگوں کو شاید مزہ آ رہا ہے کیونکہ یوکے کے امریکہ اور اس طرح کی بہت ساری کنٹریز کے لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں مطلب ہوتے پاکستانی ہیں لیکن وہ وہاں پہ ولوگ بناتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ لیتے ہو نا ان کو تو میں نے خود نہیں ایسے دیکھا اور اس چیز کا بھی آئیڈیا مجھے یہاں پہ آگئی ہوا کہ مجھے جیپان سے بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ اب جب انہوں نے دیکھا کہ میں یہاں ہی تو بہت سر لوگ کے میسیجز آرہے کومنٹس آرہے ہیں کہ آپ کہاں پہ رہتی ہیں اور ہم بھی جیپان سے ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگا اور یہاں پر دیکھیں یہ پلیٹس اوف اللہ ان کے بارے میں کیا بولوں دل کرتا سب لے جاؤں لیکن اتنی ساری کروکری آپ لے کے کیسے جاؤں گے اور دوسرا یہ کہ ان کو بہت احتیاط سے لے کے جانا پڑتا ہے جیسے سرامیکس اور چینی کے برطن بیسیکلی جو ہوتے ہیں یہ وہ والے ہوتے ہیں تو ان کو بہت احتیاط سے رکھنا پڑتا ہے اور ان کے پرنٹس اوف اللہ اور ویسی بلو اور وائٹ جو کروکری مجھے بہت ستا پسند ہے کہ پھر کیسے لے کے جائیں گے اور یہ بچوں نے کیا حرکت کی میرے پیچھے پیچھے آئے ہیں اور انہوں نے بیریز اٹھائی ہیں اور ڈرم نیچے نیچے کی یہ تو سب بکھر گیا میں نے کہا اکٹھے کرو شرافت نال تھے واپس رکھو اور یہاں پر جیسے میں نے بتایا تھا کہ میں مارک ڈھونڈ رہی تھی اپنے لئے تو پہلے میں نے یہ دیکھا پھر میں کہا نہیں مزہ نہیں آنا کیونکہ اس کا ساتھ وہ ہینڈل نہیں اس کو میں نے واپس رکھا اب میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کون سا لیا تھا جو مجھے بہت پسند آیا تھا مطلب ایسے تو باقی بیسک ہمارے پاس ہیں نا وائٹ والے اور یہ ڈبل والے بھی یہ میرے پاس ادھر گھر پاکستان میں بھی پڑھا ہوئے تو وہ میں نے نہیں لیا میں نے یہاں چاہے پینے لیا کیونکہ یہاں باپی کے پاس بیسک وائٹ والے تھے تو میرا دل کر رہا تھا کہ یہ دیکھیں تو مجھے بتانا آپ لوگوں کو پسند آیا یا نہیں آیا آیا ہی ہوگا کیونکہ مجھے پتہ ہے میری آرڈینس میں زیادہ تر جو آنا وہ میری طرح کی ہے جیسی چیزیں مجھے پسند آتی زیادہ تر آپ لوگ یہی کمنٹس ہوتے ہیں کہ یہ چیز بہت پیاری تھی اور خیر چلو نکلتے ہیں ابھی اس سیکشن سے زیادہ دل نہیں جلاتے کیونکہ ہم دل پہ پتھر رہ کے دیکھ رہے تھے آپ کو بتایا نا اتنا کیلئی نہیں کر سکتے یہاں تو مطلب گھر میں ساری چیزیں ہیں جو جپان میں گھر ہے لیکن پاکستان کے لیے ہم اتنا کچھ نہیں لے کے جا سکتے ہیں اب تو وہاں بھی کافی پیاری پیاری کروکٹری ملتی ہے اور بسے کی بات یہ ہے کہ میں اکیلی دل جل ہوں پھر میں ماما کو بھی سیکشن میں لیکے میں نے کہ ماما ادھر آئے آپ ادھر تو بڑا دیکھ رہی ہوتی ہے اندر بھی دیکھے ماما کہتی ہم بہت پیاری برطن ہے یہ مجھے یہ والی پلیئر سے اتنی زیادہ پسند آئی تھی اتنی زیادہ اور جیسے ریسٹورن سٹائل کے برطن ہوتا ہے ایسے تو مجھے بہت ساتھ پسند ہے بہت سی لوگ مجھ سے یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ وہاں کی پرائسیز اور پاکستان کی پرائسیز کا کتنا ڈیفرنس ہے یعنی کرنسی کا تو جیپان کی کرنسی فیلال چل رہی یا دبل پرائس اگر پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر دیکھا جائے تو اگر یہاں کی 200 یعنی چیز ہے تو آپ پاکستان یہ لگا سکتے ہو سارے 300 400 کے قریب ہی بنتے پکوڑوں یا فرائیڈ آئیٹم کے لیے پاکستان میں بھی رکھ ہوئی ہیں تو مجھے بھی اچھی لگی بھائی 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 لیکن ہمارا اس سے کوئی کام نہیں تو چلو آگے چلتے اور جا کے دیکھتے ہیں اگر ہمیں کچھ چھوڑ لینا نہیں تو کرو کر ہی چل لیں بتانا ضرور آپ لوگ کو میرا آج والا ولوگ بھی کیسے لگ بھی آپ نے اینڈ تک دیکھنا بھائی اس لئے لمبا اپلوڈ کر رہی ہوں آج کل تاکہ آپ دل بھٹ جائے آپ لوگ کو مزا آئے دیکھو لمبے لمبے vlok جب میں نہیں ڈالتی تب تو کہتے ھولوگ نہیں ڈالتی آپ کو کیا ہو گئی ہیں تو vlok دیکھا کرو اور لائک لازمی کیا کرو اور مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ لوگ نے آنا دیکھ لائک کر جس نے دیکھ رہے دیکھے مجھے زبردستی نہیں کرتی لیکن اگر کوئی دیکھ رہا اور دل سے پیار کرتا تو اس کے لئے میسج ہوتا ہے باقی کسی کو نہیں لائک کرنے کا یا زبردستی نہیں کہ میرے ویڈیو پر بیچ لگے ہوئے دیفرنٹ یہاں پہ لگے ہوئے تھے تاکہ آپ گھر شاہریوں میں جو لگانا چاہئے گارڈن شارڈن تو بنا سکیں اور کچھ فیک پلانٹ پھر میرا اور میری امی کا حد تک ان چیزوں میں سیم ہے تو بڑا فیسینیٹ ہو دیکھ رہے لیکن ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ دیکھ ہی سکتے ان چیزوں کو اس طرح لے نہیں سکتے جیسے وہاں ماما کوئی ڈیکوار کی چیز دیکھ لیتی ماما کہتی کنڈی سونی لگ نہیں لگ تو اس طرح کر رہی ہوتی ہیں یہاں بہت سونی لگ کیا کیا آگے چلی چلی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم لے کے کیا ہی کریں گ تو یہ کچھ فیک پلانٹس پڑے ہوئے تھے اور یہ بھی اگر آپ لوگ نے اپنے گارڈنز پر رکھے ہونا تو بڑے پیارے لگتے ہیں تو بس یہاں پہ گروسی جو کی تھی سیل سرویس یہاں پہ ہوتی ہے آپ کو خود سے خود ہی پیک شائع کر ہوتی ہے اور اب ہم آئیں ہیں بھائی کی ورک سپیس پہ یہاں پہ بھائی کا گھر بھی ہے یہاں بھائی رہتا نہیں ہے جو بھائی کا رہنے ملا گھر ہے یہ بھائی کا آفیس بنایا ہو آفیس کے اوپر ہی وہ ایک گھر بھی بنایا ہوا ہے جہاں پہ بھائی کے برادر ان لاؤ رہتے ہیں جن کا میں نے آپ بتایا تھا اگر آپ میری لائس فلوگ پر دیکھا ہوا ہے تو وہ یہاں پہ رہتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اوپر چلتی وہ دکھاتی ہوں اور یہ بھائی کا آفیس کام یہاں پر ہوتا ہے میں سوچا تھوڑا سوچا آپ کو دکھا دیتی ہوں اور اسی طرح آپ کو جیپنیز ہاؤس ٹور بھی ہو جائے کیونکہ میں آپ دکھاتی ہوں پر پورا گھر بنایا ہے تو وہ بھائی کھول چیک کر رہی تھی کیا پڑھا ہو ہے یہاں پہ بہت لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پہ کیا کام ہے اور جیپان میں زیادہ گاڑی کا مشینری کا کام ہوتا ہے تو بھائی کی بھی اپنی کمپنی ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ چیزیں آپ کے اندر آجاتی ہیں مجھے بیس لائس ولوگ میں کسی کا کومنٹ آیا تھا کہ بھائی گھر بہت صاف رکھا ہوا لڑکے گھر اتنا صاف رکھتے نہیں تو یہ بات آپ لوگ بلکل ٹھیک ہے لیکن بھائی جو اس کو ہم پر اوسرہ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز بھائی گفٹ بوکس بھائی جو کلائنٹ دینے کے لئے تو ایک بھائی نے دے دیا موف ہم نے تو کچھ لیا بھی نہیں تو خیر ابھی ہم اندبوکس کرتے ہیں اس کے اندر بہت مزے مزے بھائی کچھ کریکرز بسکٹ ٹائپ کچھ لگ بڑے مزے کے لیکن میں آپ دکھاتی ہوں اور پھر میں آئی ہوں بھائی کی میٹنگ روم میں تو یہ ہے یہ بڑا بیسک سا ہے اس میں کچھ دکھانے والا نہیں بس اس کے اندر سوف پڑے ہوئے اور ایک سائٹ پہ اس طرح کبرڈ ہے اس طرح کی ہی ہوتی ہیں جیسے کپارٹمنٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو الگ سے رکھنے پڑتے ہیں اور جیسے ہم لوگ وہاں پہ لکڑی کا کام کرواتے ہیں یہ ویسی ان کی کبرٹس نہیں ہوتی ہیں مطلب ہم تو ہر چیز کیلئے سیکشننگ کیلئے ووڈن ریکس یوز کرتے ہیں جو میں اپنی انٹری میں اور یہاں پہ سکتے ہیں لیکن زیادہ تر وہاں پہ ایسی کام ہوتا ہے پھر یہ اوپر آتے ہی واش پیسن ہے پھر ہم آگے چلتے ہیں یہ روم ہیں اور وہاں پہ چل کے میں دیکھتی بلکل خالی جیسے میں آپ پہلے بتا کہ یہاں بھی رہتا نہیں یہاں پہ صرف نیچے بھائی نے ورک سپیس بتائی اور ایک ہی روم ہے جہاں چلتا ہے رننگ کچھن دوسرا واش روم باقی سب دو کمرے بلکل خالی ہیں اور ایک روم کے باہر کبرد بنوائی ہوئی ہے سٹورج کے لیے یہاں پہ آپ نے جو بھی اپنا وادو کار ٹو سمان ہے وہ رکھ سکتے ہیں پھر میں آگئی ہوں ٹی وی لاؤنج میں اور ٹی وی لاؤنج میں ایک چھوڑ گیا ورنہ یہ پاکستان لے کے جانا ہے پھر بھابی نے کہ کھلا کچھ یہاں بھی رہنا دو کیونکہ اس کو یہ ہوتا ہے میرے ہر ٹوئے مجھے یہاں پہ بچائیے اور وہاں بچائیے تو بہت تنگ کرتا ہے لڑکوں گارڈ ہوتا ہے ان کے پاس جتنی بھی گارڈیاں چھوٹے ہوتا ہوتا ہے اور یہ بھائی نے اپنے لیے رکھا ہوا کہ کبھی اس کو یہاں پہ رہنا پڑے مطلب جیسے بھابی اور بچے سب وہاں ہوتے ہیں تو کبھی اگر کسی ریزن سے یہاں رکھنا بھی پڑے تو اس کے لیے بیٹ رکھا ہوا ہے تو بس ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر سے کیا نکلا یہ سارے اس کے اندر بڑے مزے مزے کے بسکٹس ٹائپ کوکیز یا پتہ نہیں کیا کہہ سکتے وہ تھے تو میں سوچا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ بہت زیادہ مزے کے تھے تو خیر ہم نے بیٹھ سارے چٹم کر دی سب نے کھا پی لیے اور اب ہم جائیں گے گھر اور پھر گھر چل گے بلکہ گھر نہیں جا رہے بچوں کو آدھے رستے میں یاد آگیا کہ ہم لوگ کو کھانا ہے سائز ایریا تو پھر ہم وہاں گئے اور سہری ہماری ہی ہو ہی گئی تھی کیونکہ رات کے گیارہ بچ رہے کھانا کھایا تھا کیونکہ ہم لوگ کے فلائٹ تھوڑی سی لیٹ ہو گئی تھی اور ہم نے پلین میں کچھ نہیں کھایا تھا جیسے میں پہلے بتائی میرا پلین میں آف سی رہتی تو کچھ کھایا نہیں ہوا تو جیسے ہم لوگ یہاں پہ آئے تو اتنی زیادہ بوک لگی تو مجھے فلیورڈ کولاز یا ڈرنک سے پسند نہیں تو بس سب چلتے ہیں ڈرنک شنگ رکھتے ہیں اور مجھے سی فوڈ بہت پسند ہے اور یہاں کی سپیشیلیٹی بھی ساری سی فوڈ اور یہ سب چیزیں تو ہم نے پرونز آرڈر کیے تھے اور ان کی چکن ونگز بہت مسئلی ہوتے اور بچوں کو جانا وہ ان کا پیزا کھانا تھا تو یہاں سے ہم لوگ نے کورن پیزا لیے اور ہم نے زیادہ ہیوی چیزیں نہیں لیے سٹیک وغیرہ لیا صرف لائیٹ چیزیں لیے اس کی وجہ یہ رات کو ہیوی نہیں کھانا چاہ رہے تھے بس بچوں کی ضد تھی کہ جانا ہے جانا اتنی خاص بھوگ نہیں تھی افتار کے بعد آپ کو بھوگ نہیں لگتی تو یہ ایک دن کا کافی لمبا سارا بلوگ ہو جانا تھا آپ لوگ دیکھیں کل میں نے 20 منٹ کا ڈالا پھر اسی دن کا بن رہا ہوتا مطلب آپ دو دن میں صرف 15 منٹ نکال سکتے ولوگ کے لئے یعنی اتنا کبھی آپ لیزی ڈے ہوتا ہے تو دعا کریں کہ میں آکھ ایکٹیو رہوں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں اس کے بعد گھر آکے میں نے کیا کیا جب سہری کا ٹائم ہوا میں سہری چاہ لے لیتے ساتھ میں سینڈویچ بنا لیتے کیونکہ میں ایووکیڈو لے کیا میرے دل کر رہا تھا کہ میں ایووکیڈو سینڈویچ بناؤں لیکن قسم لائلو میں پسند نہیں آیا یہ سینڈویچ لیکن پھر میں نے کھا لیا کیونکہ ایووکیڈو بہت بہت زیادہ ہیلدی چیز بہت اچھی چیز تو پھر میں نے اس کے اوپر ایک انڈا رکھا اور ساتھ میں چاہے گی گرنچ سیڈز ایڈ ایڈ پھر پھر ایڈ پھر ایڈ سیڈز بڑی مزی کی لکھ دے رہا تھا لیکن کھانے میں بلکل سوادش نہیں تھا اچھا یہاں پھر آکے مجھے بہت سی گھر بلکل ایسی دوری مون کے گھر بلکل ایسی ہی لگتا کیونکہ وہ بھی جیپنیز کارٹون ہیں جیپنیز کونسیپٹ کے اوپر ہیں کیونکہ کارٹون میں بھی آپ لوگ کو وہی دکھارے ہوتے جو ان کی یہاں ہندی ڈوری مون جیسے وہ کہہ رہا ہوتا ہے میگر آگیا ڈوری مون تو وہ مجھے بڑے پسند میں ایک ٹائم پہ بہت دیکھ ہو میں میں اترے ڈوری مون دیکھے ہمیں حالانکہ کہنے کو بڑا بچہ ہوتا ہوتا لیکن میں بہت دیکھے ہمیں پھر سیاری بہت کیوٹ لگتے اور مزی کی بات یہ کہ ہم لوگ ڈوری مون بولتے ہیں اور جیپان میں ڈورائی مون بولتے ہیں میں نہیں کھریکٹ کیا ہے میرے خیال سے جیپنیز میں ڈورائی مون ہی بولتے ہوں گے السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ بہت دن سے میں آپ لوگوں سے لائف بات چلو 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 دیکھو ایسے ہی باہر آگیا اور بارش چلو اندر چلو چلو میں جیپنیز آئی گھر چھوکو مجھے جس دن سے میں آئیوں مجھے پسند رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اسٹری کا نام بتانا اور کچھ دن میں یہاں پر شیئر کروں گی ابھی ہم اندر چلتے ہیں اندر اندر آجو آپ انہیں کھول ییس آپ انہیں کھولی عبداللہ نے ہمیں لوگ کر دیا آپ نے ہمیں لوگ کیوں کیا کتنی بھری بات آپ نے ہمیں لوگ کر دیا ہم انہیں کھولی ہم انہیں کھولی کیا اور اندر ہو رہی ہیں افطار کی زیاریاں ماما بیٹھ کے فروٹ شارٹ بنا رہی ہیں فروٹس کٹ کر رہی ہیں یہاں پہ بھابی جو ہے وہ کوئی سالن بتانے لگی ہیں صبح سہری کے لئے کیونکہ صبح ہمیں شرافت سے روٹی کھا کے سالن کے ساتھ پھر روزہ رکھیں گے بہت ہو گئی انڈے بریڈ اور یہ سب چیزیں سہری کا جو مزہ ہے وہ اسی کے ساتھ آتا ہے روٹیا پراتھے کے ساتھ اور یہاں پر سب کچھ بیک سے نکال کے رکھا ہوا ہے بچوں کے تینوں بچوں کے کپڑے شپڑے وہ ابھی بھابی نے سمیٹنے ہیں اور یہاں پہ ماما فروٹ چارٹیں سوری سبزیاں بنا رہی ہیں تو یہ شلجم وہ کار دیں گی بھابی کو اور بھابی اتنی دیر میں وہ مٹن چٹن رکھتی ہیں تو میں بھول کی تھی کہ ماما کیا کر رہی تھی خیر اور اب میں آپ لوگ سے ملتوں گی کل ویڈیو کو لائک کر دینا اللہ حافظ بے بیٹا ٹا